اسلامی کیویورز یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ امان میں کام اور رہاشی قوانین کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں جس پر ستائیس افراد کو گریفتار کر لیا گیا امان میں موجود رہاشی قوانین اور کام کرنے کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس کی آئیروز جو ہے وہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور اس میں پولیس جو ہے وہ اپنا کریک ڈاؤن کر کے لوگوں کو گریفتار بھی کرتی ہے جرمانے کرتی ہے اور کچھ لوگوں کو نوٹس دے کر چھوڑ بھی دیا جاتا ہے اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں گریفتار کیا گیا ہے پچیس افراد کو کام اور رہاشی قوانین کے خلاف ورزی پر گریفتار کیا گیا ہے جبکہ وہ امان میں غیر کامی طور پر جو ہے وہ موجود تھے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں سے گریفتار ہوئے ہیں وہ لوگ جو رہاشی ایریا میں کسی طرح کا کام کرتے ہیں تیلرنگ کا یا سیلون کا وہ ان کو بھی گریفتار کیا تھا لیکن کہ رہاشی ایریا میں یا گھر میں آپ پرائیوٹ کام نہیں کر سکتے آپ کے پاس کانونی طور پر کام کرنے کے لئے ایسے وہ تمام افراد جو گھروں میں کسی بھی درہاں کام کرتے میں پائے جاتے ہیں تو ان کو امان میں کانون خلاف ورزی سمجھتے ہوئے ان کو گریفتار کیا جاتا ہے ان کے خلاف کانونی کاروائیاں مکمل کی جاتی ہیں اس میں آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو لیکورٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ بھی امان میں موجود ہیں تو ان کسی ایکٹیوٹیز کا حصہ نہ بنیں اور سب سے پہلے امان میں موجود جو قوانین ہیں ان کے بارے میں مکمل آگاہی رکھیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تانکے کسی قسم کی کانونی پجیدگی میں آپ نہ بزیں مزید اپڈیٹ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سے ملتی رہیں گی اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تانکے دیلی بیسز پر آپ کو یہ نوٹیفکیشن ملتے رہیں